یہی دوزخ کی آگے یہاں غصے کی آگ میں جر رہا ہے کل دوزخ کی آگ میں جر رہا ہے کیونکہ اس نے کیا دل کالا ہو گیا تھا اور مخلوق کو حاجی طرح بنا لیا اور دوسروں پر غصہ ہے اس کو تو جب بندے کا دل سی ہو جاتا ہے تو دل جو ہے نا یہ کام کرنے لگتا ہے جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے موت کو یاد کرتا ہے ذکر اور واس کی محفیلوں میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل اس کا زنگور ہونے لگتا ہے جب دل اس کا صاف ہو جاتا ہے تو پہلی کیفید یہ ہوتی کہ توبہ کرتا ہے ہر بات پہ توبہ کرتا ہے نیکی کرتا ہے مولا یہ نیکی میں کوئی غلطی نہ ہوگی 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 یہ نماز میں کوئی خصور نہ ہوگیا نیکی کر کے بھی توبہ کرتا ہے توبہ کی عادت ہو جاتی اس کندر توبہ کی صفت آ جاتی اس کندر پھر کیا کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے توبہ بھی جو کرتا ہے دل سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے اللہ کو یاد کننے والا بن جاتا ہے دل سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے فرمان کی تعظیم کرتا ہے اللہ کے فرمان کا حیاء کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا رک جا رک جاتا ہے اللہ کے فرمان کا حیاء پیدا ہو جاتا ہے اس کو یہ کیفیت اندر آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے میں اپنا چہرہ اللہ کو دکھانا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے فرمان پر حیاء کرتا ہے اور مخلوق کے شاہد شفقت کرتا ہے مخلوق کے ساتھ شفقت سرو جاتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے موسی علیہ وسلم جو بندہ مخلوق پر رحم نہیں کرتا میں بھی اس پر رحم نہیں کرتا جو بندہ میری مخلوق پر رحم کرتا ہے میں بھی اس پر رحم کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کرتا تباند دیا ہے کہ خران ہمیں جو ہے نا خالی پڑھنے کے لئے نہیں دیا گیا ہے قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو قرآن کا حق ادا کریں گے تو قرآن سفارش کرے گا قرآن کا حق ادا کریں گے تو قرآن سے دل کا زنگ دور ہوگا دل کا زنگ دور ہوگا تو ہم کیا بن جائیں گے توبہ کرنے والے بن جائیں گے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے شفخت کرنے والے بن جائیں گے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا شفقت کرنے والے تو یتیم کی بات آ رہی تھی یتیم کی بات کیا ہے کہ دین کو جھکنانے والا کون ہے جو یتیم کو دھگا دیتا ہے اب دیکھیں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھیں گے تو کیسی چینج آ رہی ہے تو قرآن پورا سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے قرآن پڑھنا ضروری ہے مگر سمجھنے کے لیے تو ہمیں کیا ہے ہمیں آج یہ کوشش کریں دیکھیں قرآن سے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا ایمان لانے کا واقعہ کس ہے قرآن سے آپ جو ہے نا مکہ میں پڑے لکھوں میں آپ کا ٹاپ نیم تھا ٹاپ پڑے لکھوں میں جب آپ کسی ملک میں ایمبیسیٹر بن کے جاتے کوئی ایمبیسیٹر بن کے جانا ہوتا مکہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا منتخب کیا تھا آپ تو سلکس کیا جاتا آپ کی جو آنا عربی آپ کی فساغت بلاغت زدہ تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موجزیں عطا فرمائیں کئی موجزیں عطا فرمائیں مگر سب سے بڑا موجزہ قرآن کریں گے دیکھیں ہر دور میں نبی جب آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو موجزہ عطا فرماتے موجزہ کیوں عطا فرماتے کہ اس دور کا جو فخر ہوتا ہے اس دور کا جو گھمند ہوتا ہے اس دور تھا جو ایروگنس ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لئے جیسا کہ عیسی علیہ السلام میڈیکل کا ایروگنس تھا تم کو جو گھمند تھا کہ وہ میڈیکل میں آگئے موسیٰ علیہ السلام چادو کا بڑا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عرب کو یہ تھا کہ ہم عرب ہیں دوسرے عجم ہیں ہم زبان والے ہیں دوسرے گونگے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی موسیقا